بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مشکل وقت میں کسی کا سہارا بننا اور مصیبت میں دل جوئی کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے کچھ تاریخیں کچھ دن کچھ لمحیں ہمیشہ یاد رہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سوئید کرینے کی عادت ہو زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے کچھ کو نظر انداز کر کے کچھ کو بیداشت کر کے انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے دنیا کا ایک بہترین احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کی مجودگی اور غیر مجودگی دونوں ہی کسی کے لیے معینی رکھتے ہیں زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی قرآن کو کھولو پڑو غور کرو اور سمجھو اسی میں تسکین قلب ہے یہی سرات مستقیم ہے کوئی انسان کتنا بھی گنے گار کیوں نہ ہو رب العالمین اس کے لیے دعا کا وسیلہ توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا بعض دفعہ کسی کے حالات سن کے اپنے حال پر ہزار بار شکر کرنے کا دل چاہتا ہے صدقہ ہزار آفتوں مصیبتوں پریشانی اور امتحان کے کٹھن مراحل سے نجات دلاتا ہے مشکلات انسان پر دو قسم کے اثرات چھوڑ جاتی ہیں یا تو انسان نکھر جاتا ہے یا پھر بکھر جاتا ہے لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے انسان کو سبر کرنے کی عادت ہو تو کوئی مشکل اتنی مشکل لگتی ہی نہیں خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلا پا گیا اوکے ٹیک کیرال اللہ حافظ